لیبنان اسرائیل یدھ اگلے چرن میں پہنچ چکا ہے دکشری لیبنان میں اسرائیلی سینکوں کا گراؤنڈ آپریشن شروع ہو چکا ہے تھوڑی دیر پہلے سیکرو بخترباند اور سینٹرک کے ساتھ اسرائیلی سینہ لیبنان میں گزی ہے تصویریں بتا رہی ہیں کہ اگلا چرن شروع ہو چکا ہے لیبنان یدھ کا یہی وہ ویڈیو ہے یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ کس طرح جو سینک ہیں اسرائیلی سینک ہیں وہ اندر داخل ہوتے ہوئے سیما کے دکھائی دے رہے ایک اور بڑی خبر گراؤنڈ آپریشن سے جڑی ہوئی آئیڈی ایس کمانڈوز کی کئی ٹکڑیاں لیبنان میں گز گئی ہیں گراؤنڈ آپریشن کے بعد تابر توڑ حملے ہو رہے ہیں بورڈر کے قریب کے علاقوں میں یہ سینک گز گئے سرنگ اور لڑاکوں کے مورچے کی ریکی کی گئی اور پھر اس کے بعد اندر داخل ہوئے یہ تصویریں دیکھئے یہ رات کا آسمان جو آپ دکھائی دے رہا ہے اور کئی جگہ پر دھماکے کی آوازیں بھی سنائی دے رہے ہیں کئی جگہ پر دھماکے ہوئے ہیں اور آپ کا ایک بڑا گولہ بھی دکھائی دے رہا ہے اور تھوڑی دیر پہلے ہی لیبنان میں اسرائیل کی ودمنسک بمباری کو لے کر خبر یہ بھی سامنے آئی کہ ہجبولہ کے ٹھکانوں پر لگاتار اٹاک کیے جا رہے ہیں اور اسرائیل کے حملے کے بعد جس طریقے سے علاقوں میں دھماکوں کی آواز سنائی دے رہے ہیں اس کی یہ ایک تصویر دیکھئے کیونکہ ہجبولہ کے الگ الگ ٹھکانوں کو جس طریقے سے آئی ڈی ایف اس آپریشن کے تحت ٹارگٹ کر رہا ہے اس میں رہائشی علاقے بھی شامل ہیں فلحال یہ تھوڑی دیر پہلے یعنی دیر رات کی وہ تصویر ہے جہاں دیکھا گیا کہ کس طریقے سے اسرائیل الگ الگ ٹھکانوں پر لگاتار بمباری کو انجام دے رہا ہے اب تصویریں اسرائیل کے اس آپریشن کے بعد لگاتار سامنے آ رہے ہیں جس سے یہ ساف ہو گیا کہ گراؤنڈ انویزن کے ساتھ ساتھ کیسے الگ الگ ٹھکڑیاں بھی لیبنین میں اندر گھسنے میں کامیاب ہو چکی ہیں ہم نے آپ کو وہ گراؤنڈ تصویر بھی دکھائی ہے جس میں یہ ساف نظر آ رہا ہے کہ کیسے سیما کے اندر داخل ہو چکی ہے یہ ٹھک اور جس طریقے سے ڈپلائمنٹ ابھی تک کی جا رہی تھی اس کے تحت مانا جا رہا تھا کہ ready to attack mode پر سبھی ٹیمز ہیں اب attack شروع ہو چکے ہیں اسی کی یہ تین تصویر بھی آپ کے سامنے کیونکہ اسرائیل کا لیبنین میں جس طریقے سے یہ ودھونسک وار ہو رہا ہے اس کی لگاتار تصویریں سامنے آ رہی ہے اور آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اس سال اکٹوبر میں ہجباللہ کے خلاف آپریشن چروع ہوا پچھلے سال حماس کے خلاف ہوا تھا آپ کو بتاتے ہیں اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن میں اس وقت لیبنین سیما پر کیا کچھ اس وقت چل رہا ہے حماس کے بعد ہجباللہ آئیڈی ایف کا یہ انتقام ہے آئیڈی ایف کا گراؤنڈ آپریشن شروع ہو چکا ہے آئیڈی ایف کی ٹانک بریگیٹ نے بورڈر پار کیا ہے آرٹلری بریگیٹ فائر پوزیشن میں آ چکی ہے اسرائیلی ایف آس کی لگاتار نگرانی ہو رہی ہے شروعاتی ایکشن جو ہے آپ کو بتاتے ہیں ہجباللہ کے پچاس سے زیادہ چھکانوں پر سٹرائک کی گئی ہے ساتھ ہجباللہ کمانڈ سینٹر پر اسرائیلی اٹاک ہوا ہے کئی بہو منزلہ امارتوں کو زمیدوس کیا گیا ہے اسرائیل کی دیکھی رنیتی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے ہجباللہ کے نیٹورک کو تباہ کرنا مقصد ہے حماس کی طرح ہجباللہ کے ٹانل کو دھوست کرنا مقصد ہے ہجباللہ کی مسائل کشمتہ کو نسط نابوت کرنا اسرائیل کا پرن ہے ہجباللہ کی کیا پرتیقیہ ہے یہ بھی جان دیجئے کیسے ریٹالیٹ کر رہا ہے فیلحال ہجباللہ کی طرف سے کوئی کاؤنٹر اٹاک نہیں ہے ہجباللہ ویٹ این واش کی ستی میں اس وقت دکھ رہا ہے نسراللہ کے موت کے بعد ہجباللہ میں بڑا بکھراب دیکھنے کو مل رہا ہے ہمارے ساتھ خاص مہمان کا ایک پانل جڑ رہا ہے کرنل شیلیندر سنگھ ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہا ہے دیفنس ایکسپرٹ کے طور پر اور بھی خاص مہمان جڑیں گے لیکن کرنل شیلیند جی میں آپ کے پاس آ رہی ہوں اس سوال کے ساتھ کی جو گراؤنڈ آپریشن کی شروعات ہوئی ہے اس سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس یودھ میں ٹھیک اسی طرح خاتمہ ہوگا جیسے ہماس کا ہوا ویسے ہجباللہ کو بھی ختم کرنے کی کوشش میں اسرائیل ہے جہن نمشکہ دیکھیں جہاں تک بات اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کی ہے جس طرح کی پکچرز اور ویڈیوز آپ دکھا رہے ہیں اس سے دو باتیں بڑی کلیر ہیں کہ اسرائیل ایک طرف ایریال اٹیک کر رہا ہے جہاں وہ ایریال اٹیک کر رہا ہے دوزار دی سٹراتیجک ہیڈکوارٹرز کیونکہ وہ ساؤتھ لیبنان کے اندر والی سائیڈ ہے جو گراؤنڈ ایکشن آپ دکھا رہے ہیں وہ ایس فار ایس ایم کنسرن وہ ساؤتھ لیبنان کے سبب ایریاز کی طرف ہے مجھے لگتا ہے اس سمیں جو اسرائیل کر رہا ہے کہ سب طریقوں سے وہ ڈومینیٹ کرے اور سٹراتیجک ٹارگیٹس کو اچیو کرے ٹیکٹیکل ٹارگیٹس کو نیوٹرلائز کرے اب اسی کو اگر سرال بھاشا میں ڈالنا ہے تو جتنے ہیڈکوارٹرز ہیں وہ سٹراتیجک ٹارگیٹ ہے تو وہ انہیں ڈریکٹلی ڈسٹرائی کر رہا ہے ساتھی ساتھ اس نے انسرٹ کرے ہیں سپیشل فورسز جو کہ اس ایریہ کو ایک طریقے سے سینٹائز کرتے ہیں ہولڈ کرتے ہیں سو دیکھ کوئی بھی اس ایریہ کو واپس نہ لے پائے جو آپ ٹینک ایکشن دیکھ رہے ہیں بکتربند گاڑیاں دیکھ رہے ہیں اور کھلے میدان دیکھ رہے ہیں دیزاردہ سبب ایریاز جو کہ میرا اپنا آنکلن ہے کہ جو لیناتی ندی ہے اس سے ساؤھ والی سائیڈ ہے کیونکہ اس سمیں اسرائیل کا ایک بہت بڑا سٹراتیجی خیم ہوگا کہ جب بھی کبھی بات آئے تو وہ کم سے کم ہزبولہ اور لیبنان کو لیناتی ندی کے نورتھ والی سائیڈ میں پٹک دے یا اس سائیڈ روک دے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اسرائیل کو تقریباً تیس سے باتیس کلومیٹر کا ڈیپھ ملتی ہے انسائیڈ لیبنان